بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہتے ہیں اس لیکچر کو آگے ضرور شیئر کریں اور دیکھیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا بڑی محنت سے بنائی جاتی یہ ویڈیو یہ آپ لوگوں کیلئے محنت کی جاری ہے دن و رات ایک کر کے محنت کی جاری ہے تاکہ آپ کا فیوچر بنے آپ کا فیوچر بنے گا آپ ترقی کریں گے ہمیں خوشی ہوگی اس قرآن جو میرے نوٹس انیشل ٹیسٹ اور آئی ایس بی کے وہ بھی آپ مقبالیں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچیں جی پہلے کوئیسٹنز آنسر سیشن ٹھیک ہے پہلے کوئیسٹنز میری طرف سے اور آنسر میرے سٹورنٹ کی جانب سے پھر کوئیسٹنز پوچھیں گے میرے سٹورنٹس اور آنسر میں یہاں دوں گا جی جی بیٹا پہلے میرا آپ سے کوئیسٹن ہے کہ پاکستان کے جو فیمس ڈیزرٹس ہیں ان کے نام بتائیے ڈیزرٹس یعنی ایرکستان پاکستان جو فیمس سے مشہور ہیں ان کے نام بتائیے سر تھل تھر اینڈ چولستان سر اس کا تو ایک تھل ہے سر جو ہمارے یہاں سن میں ہے اور باقی تو سر فتہ نہیں ہے سر تھر تھر اینڈ چولستان جی سر سوری سر پڑھا ہے میں نے سر لیکن وہ تھل کا میں نے زیادہ فوکس کیا تھا سر کیونکہ وہ بہت سے میں نے کوششنز میں دیکھا تھا سر آپ نے آر لین بھی پڑھایا تھا تو مطلب کہ آپ کی ویڈیوز وغیرہ میں بھی تھل میں نے زیادہ سنا تو سر مدینہ منورہ کا پرانا نام بتائیے سر یسرب نام ہے تھر تھل اور چولستان ہے بیٹا تھر تھل اور چولستان مدینہ منورہ کا پرانا نام بتائیے مدینہ منورہ کا پرانا نام یسرب ہے یہ کیا انصار صحیح ہے آپ کا پاکستان نے پہلا مرشلہ کب نافذ ہوا سیون اکتوبر نائنٹین فٹی ایٹ کو سیونتھ اکتوبر نائنٹین فٹی ایٹ بھائے فیل مرشل ایوب خان جیمن اکتوبر نائنٹین فٹی ایٹ ابھی تھوڑا سمیں مختلف کرنے لگوں پروسیجر اچھا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہیں تیار ہیں تو پوکے کرنے کے ساتھ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں پوچھوں گا اسی میسے جو ٹیس میں دی ہیں نائنٹین فٹی ایوان سے تیارٹی فائٹ لیکن میں پروسیجر چینج کرنے لگوں اب یہ پروسیجر ہے کہ میں نام لوں گا جس کا وہی آنسر دے گا اس کے علاوہ کوئی اور آنسر نہیں دے گا جس کا بھی نام لوں گا اس ہی نے آنسر دینا ہے ٹھیک ہے نام لے نصیب پر چلے گا کہ واقعی آپ کی تیاری ہے یہ آپ دوسرے کو کپی کر رہے ہیں جس کا نام لوں گا اس کے علاوہ دوسرا آنسر نہیں دے گا میرا خیرے بات آپ سمجھ گئے ہوں گا ہاتھیں فانس رہیں اور کیوں آنسر ہے یہ آپ کوئی پتے ہیں یہ میرا question ایمان سے ایمان سے ایمان جپان کے پارلیمنٹ کا نام بتاؤ یہی question میں ابھی محسن سے پوچھ رہا ہوں جپان کے پارلیمنٹ کا نام محسن بتائیں مجھے سر جپان کے پارلیمنٹ کا نام ہے ڈکٹ ڈی آئی سی ٹی سر جلدی جواب دیا کرنا بیٹا محسن کیوں لیٹ جواب دیئے آپ سے محسن سے میرا دوسرا question ہے محسن سے میں پوچھ رہا ہوں دوبارہ محسن کے علاوہ کسی اور نے آنسر نہیں دینا سویزر لینڈ کا capital بتاؤ سویزر لینڈ کا capital ہے برن بی ای آر این سر ٹھیک ابھی میں جس سے question پوچھوں گا اس کا نام ہے اس سے پوچھوں ایک منٹ جی ابھی میں ایک question پوچھوں گا مومنہ سے مومنہ آپ نے آنسر دینا ہے مومنہ مومنہ بتائے گی کہ ریشیا کی کرنسی کونسی ہے مومنہ بتاؤ سر ریشیا کی کرنسی روبر ٹھیک ہے ریشیا کی کرنسی آپ نے ٹھیک مومنہ صحیح بتائی ابھی میں صحیح طریقے سے پوچھ رہا ابھی پتا چلے کہ تیاری ہے کی نہیں ابھی جو question کرنے لگا وہ گجرانوالا کا ہمارے student ہے اس کا نام ہے حسنین حسنین سے پوچھوں گا حسنین بتائیں مجھے آپ نیٹو کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے نیٹو سر برسلز کے بارہ میرا question سیال کوٹ کی student ایمان سے ہے 1956 کے constitution میں کتنے آرٹیکلز تھے ایمان جواب دوں there are two hundred thirty four بیٹا ایمان میں نے 1956 پوچھا ہے 1956 آپ نے پھر 73 کیوں لگ دیئے test number 35 دیکھو نظر جی ابھی میں جو question کروں گا محسن سے محسن جی ایمان بتائیں آپ بتائیں سر اگر ہمارے سامنے east میں کے انڈیا ہے تو سر رائٹ پہ south ہوگا اور back پہ west ہوگا اور left پہ north ہوگا سر اگر سامنے east پہ سر رائٹ پہ south ہوگا back پہ west ہے and left پہ north اور سر یہ right side پہ سر ہمارا جنہ ریبین سی ہے اور left پہ سر ہمارا چینہ ہے اور بیٹ پہ اخوانستان ہے خیق بیٹا answer correct جی ابھی میرا اسنین سے question ہے اسنین گجرہ والا والا حاضر ہیں آپ جی بیٹا بتائیں اسنین مجھے ہنگری کا capital بتا دو سیمبل question پوچھیں ہنگری کا capital یہ تو آتے ہی ہوگا سر بڈہ پیسٹ لفظ ٹھیک ہونا چیز کا جی بتائیں آپ بتائیں باگی سنو بتائیں سیت لفظ بتائیں محسن بتاؤ آپ سر ہنگری کا capital ہے بڈہ پیسٹ سر ہنگری ہے بڈہ پیسٹ ٹھیک ہے بڈہ پیسٹ answer corrected next میرا question ایمان سے ایمان تیار ہو جائیں آپ ٹھیک جی ایمان بتائیں آپ when was the national league founded date بتائیں sun بتائیں national league بنی 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 چلیں یہ تو question notes کتے ابھی میں آپ کا نام لے کے نا جنرل question کرنے لگ جنرل دیکھتے آپ کی تیاری کیسی ہے ٹھیک ہے تیار ہیں اس کے لیے 5 10 من آپ سے پوچھوں گا اس کے شروع ہو جائے گی ڈسکیشن ہم کالی کروائیں گے ٹھیک ہے پانچ دیس من میں جنرل question پوچھوں گا اور باقی student جو ہیں جنرل questions لکھتے جائیں اور جس کا نام لوں گا جنرل questions کی آنسر وہی دے گا ٹھیک بیٹا جنرل question جو بھی میرے مرضی جو پوچھتا رہتے ہیں نوٹس کے لابے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک سر دو question ہے سر میرے مائن میں بھی میں بھی آپ سے پوچھوں گا سر وہ پر ٹھیک آپ پوچھیں questions بلکہ آپ نے میرے سے question کرنے آخری میں دس منٹ دے دوں پھر اس پھر ہم ویڈیو بنا لیں گے ٹھیک جتن بھی questions آپ کے ذہن میں پوچھا کریں ٹھیک آج questions ہی کرنے پہلے میں آپ سے پوچھوں پھر جتن questions ہیں وہ یہاں پھینک دیں ٹھیک جی میرا question ہے ایمان سے question ہے میرا فسٹ جی ایمان بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بتائیں تاریخ پیدائش بیٹ اپ برد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش انگریز تاریخ بتانی آپ نے انگریز تاریخ جو ہوتی ہے بیٹا جلدی جواب دیے کریں آپ فوراں جواب اگر ایمان کو نہیں آجا تو کوئی اور آنسر دے سکتے جی محسن بتائیں آپ سر ٹویلت آف ربیو آوال یہ انگریز تاریخ میں پوچھ رہا ہوں اسلامی تاریخ نہیں پوچھ رہا ہوں سر ٹویلت آف اسلامی آمد ربیو آوال سر فائف سیونٹی ون اے ایچ سر سر فائف سیونٹی ای اے ایچ نہیں اے ایچ اجری ہوتی ہے کیوں کنفیوز تو محسن اے ڈی سی ہوتے اے ڈی آپ نے آتف نے سی بتایا بارہ ربیو آل اسلامی تاریخ ہے اور انگریز تاریخ بنتی ہے بیس اپریل بیس اپریل پانسو اکتر ایس اے ڈی جسے بارہ ربیو اسلامی تاریخ میں انگریز سلام کس محلے میں پیدا ہوئے تھے سر بنو حاشم میں پیدا ہوئے تھے سر اور ٹرائب آف قریش آپ سلام بنو حاشم میں اور قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے جی مومنہ آپ جواب دیں اس کم اتنا سیمپل کوئیسن بیٹا میں پوچھ رہوں اور نبی پاک سر کے بارے میں یہ تو کم کم مانے چاہینا آپ لوگوں کو جی مومنہ سر دیں اس کبیلے کا نہیں پوچھ آپ کبیلہ بتا رہے ہیں کبیلے اور محلے میں فرق کیا کیا سر حجاز میں پیدا ہوا تھے مکہ حجاز سر حجاز مکہ حجاز نہیں آتا سوری کریں سر نہیں آتا محلے کا نام ہے سوک اللہ سوک اللہ یہ لکھ نہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ میں آپ سے پوچھ رہوں جو عجاز بتا رہی ہیں کیا نام آپ کا عجاز مومنہ مومنہ آپ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ اللہ صلی اللہ والد کا نام بتائیں والد ماجد کا نبی پاک صلی اللہ کے والد کا نام ہمیں بتائیں کہ مومنہ بتائیں اس کے لابہ کوئی نہیں بتائیں سوک کا مطلب کے اثار عربی کا یہ لفظ ہے اردو میں کیا مطلب اثار اس کا خی کیا آپ کے آنسر کریکٹ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ نو جی نیکسٹ میرا قویشن ہے کہ حضرت عبدال مطلب رضی اللہ نو جو عزو پاسم کے دادا تھے ان کا اصل نام بتائیے اوپر بچے نے پوچھا سوک کا مطلب کیا سوک مطلب بزار سر ان کا نام تھا عبداللہ ابن عبدال المطلب جی آپ سوک کے دادا عبدال مطلب رضی اللہ نو کا اصل نام آمیر تا آمیر یاد رکھئے ٹھیک چلیں یہ بتائیں مجھے عاطف بتائیں عاطف کو آتا ہوگا نبی پاک صلی اللہ کے کتنے چچا تھے اور کتنے چچا مسلمان تھے ٹوٹل چچا کتنے تھے اور جو مسلمان چچا تھے ان کے نام بھی بتا دیں سر دس چچا تھے سر نام نہیں بتائیں سر دس تھے گیارہ تھے ٹھیک کیون نصر ٹھیک ہے یاثر کا گیارہ چچا تھے ٹھیک ہے ٹوٹل گیارہ چچا تھے اور دو مسلمان تھے جن میں ایک نام حضرت عباس رضی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ٹاپک بھی بتانے اپنا پنا کے سر ڈسکیشن کل اس کے کروائیں جو آپ کے ذمہ ٹاپک کے ڈسکیشن سب ٹھیک جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکیشن ہونی چاہئے آپ تجویز کیے گئے ٹاپک پر ڈسکیشن کریں گے ٹاپک بھی فائدہ ہو جائے میرا کوششن ہے کہ ایر فورس جی ڈی پی گرلز کی انٹریز کب آئیں گی جی کوششن دوبارہ ایک دفعہ اس کا سن لیں فیمیر سٹونٹ نے پوچھ ہے گرلز کی انٹریز کب آئیں گی بیٹا اس کا انصر یہ ہے کہ دو دفعات ہاتی سال میں جی ڈی اور مارچ ٹھیک ہے فروڑی اور مارچ یا فروڑی میں آتی ہیں مارچ کی شروع میں اور دوسرا اگست ستمہر اکتوبر ان تین مہینوں میں دوسری وکنس جاتی ہیں فروڑی میں خلق فیمیل کی نہیں آئی تھی تو آگست ستمہر اکتوبر میں انشاء لائیں گی ٹھیک ہے تو ستمہر 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 اکتوبر آئی اس سبی کے لئے جائیں گی تو اگر مزید آپ انمائی چاہیے تو میرا نمبر پر سامنے چار رہے اس پر وات سپ کر پوچھ سکتے ہیں سنتے ہیں کیا پوچھے ہمارے سٹوڑڈ آتف نے پوچھے میرا پہلا کوشن یہ ہے کہ قرآن میں جو منزلیں ہیں سات منزلیں ہیں سر یہ کس چیز کی ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے یہ میرا پہلا کوشن ہے سر اور دوسرا کوشن میرا یہ ہے آپ کے پہلے پہلے آمان سر دے دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کا معمول تھا قرآن مجید کو ہفتے میں ختم کرنے کا معمول یہ سیچڑے کو سٹارڈ لے دیتے سیچڑے کو اور جمعہ کو ختم کر دیتے تو یہ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی اور قرآن مجید کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ کون سے حصے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتایتا ہوں کہاں سے کہاں تک پہلی منزل ہے کہاں سے سے لے کے سورہ توبہ تک ختم ہوتی ہے پانچ سورتوں کی دوسری منزل ہے تیسری جو منزل ہے سورہ یونس سے سورہ النحل تک سات سورتیں اس میں شامل ہے تیسری منزل میں چوتھی منزل میں سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرکان تک نو سورتیں اس میں شامل ہے چوتھی منزل میں پانچویں جو منزل ہے سورہ شورا سے سورہ یسین تک پانچویں منزل ہے گیارہ سورتیں اور چھٹی منزل میں تیرہ سورتیں سورہ صافات سے سورہ حجرات تک اور اس طرح ساتویں جو منزل سورہ کاف سے لے کے سورہ الناس تک تو ساتویں منزل میں سکسٹی فائف سورتیں ٹھیک ہے تو ایک ڈسسپلن نے سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلیکہ اور عدب سکھایا قرآن مجید کو ختم کرنے کا تو اس طرح کی منازل ہیں یہ معمول تھا صاحب اکرام کا اور عموما یہ سیچڈے یعنی ہفتے کو شروع کرتے تھے اور جمعہ کو قرآن مجید ختم کرتے تھے ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے ہفتے ختم کرنا چاہیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں گے نیسٹ کیا کوئیشن ہوا آپ کر رہے تھے عاطف ملتان میں کتنے اولیاء کے مزار موجود ہیں سر جی آپ نے پوچھا ہے کتنے شیرینز ہیں پاکستان کے شہر ملتان میں ملتان کو آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا کہ صوفی اکرام کا شہر کہا جاتا ہے سٹی آف سینڈز کہا جاتا ہے اس میں بیٹا بہت سے مزارات ہیں ہزاروں کی اتدار میں اور فکس ابھی تک کسی نے گنے نہیں ہے کتنے ٹھیک ہے اور ویسے پاکستان کی طرح بات کیجئے ریجسٹر جو میں کو اوقاف کی طرح سے جو مزارات ہیں جو ریجسٹر ہیں میکمہ اوقاف کی طرح سے وہ ون ففٹی ہیں پورے پاکستان میں ٹھیک ہے اور ویسے تو بہت زیادہ پورے پاکستان میں جو ریجسٹر نہیں بھی اور اگر ملتان کی بات کیجئے تو اس کو صوفی اکرام کا شہر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پیری پور بھی کہا جاتا ہے پیری پور یعنی پیروں کا شہر بہت سے مزارات ہیں اور ایک میں نے پڑھا کہ ایک لاکھ زیادہ شیرینز ہیں یہاں پہ ملتان میں ٹھیک ہے اور تین چار ہزار ایسے مزارات ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں تو کتنے زیادہ مزارات ہیں جو مشہور مزارات ان میں شاہر اکن عالم رحمت اللہ علیہ حضرت بہہدین ذکری ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ شمد عبریز رحمت اللہ علیہ کے مزارات زیادہ قابل ذکر ہیں ملتان کے حوالے سے باقی مزارات بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں جس میں عبدالقادر حضرت عبدالقادر جلانی ایک تو ہوں ہے نا عبدالقادر جلانی بغداد شریف والے ان کا ذکر نہیں ہے دوسروں انہی کے نام پہ ہیں ان کا مزار بھی مشہور ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یوسف شاہ گردیزی رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی مشہور ہے حضرت بی بی پاک دامن ایک لاور میں دربار ہے ایک انہی کے نام پہ دربار ادھر بھی ہے ملتان میں بھی ہے تو شاہ دانہ شہید حضرت شاہ دانہ شہید رحمت اللہ علیہ کا دربار ملتان میں اور اس کے علاوہ میں جاتا رہت ہوں ملتان تو میں جب جاتا ہوں تو شاہ رکنہ علم رحمت اللہ علیہ کار دربار وہاں حضرت دیتا ہوں پھر حضرت پیر غازی رحمت اللہ علیہ کار دربارت ہے حضرت بہاودین ذکر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا سامنے پھر نیچے حضرت شاہ شند بریز رحمت اللہ علیہ کو ذربار رہت تو ادھر تو آزری میری ضروری ہوتی ہے تو اس طرح یہ اولی اکرام تھے اور صوفی اکرام تھے جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور برہ صغیر کی مسلمانوں کو دین سکھایا اور جو برہ صغیر میں جو غیر مسلم دن کو مسلمان کیا اسلام کے دولت سے معلومات کیا جو ریجسٹر ریجسٹر ہیں پورے پاکستان میں جو شرینز وہ ون ففٹی ہیں ابھی تک میں کہوں کاف کی طرف سے ویسے تو بہت زیادہ گنتی پر سے باہر ہیں نیکسٹ قویسن سار قرآن پاک میں چودہ سائدے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پندرہ سجدہ بھی ہے لیکن وہ اگر ہے تو کاؤنٹ کیوں نہیں ہوتا اس میں ہمیں تو چودہ سجدے پتا ہیں لیکن اگر پندرہ ہے تو وہ کاؤنٹ کیوں نہیں ہوتا جی بیٹا اچھا قویسن ہے یا قرآن مجید میں چودہ سجدے ہیں یا پندرہ سجدے ہیں تو حضرت امام شافیر احمد اللہ علیہ کے نزدیک پندرہ سجدے ہیں اختلاف ہے یہاں پر آمام میں اور پندرہ سجدہ حضرت امام شافیر امت اللہ علیہ کے نزدیک سورہ حج کی ایک آیت ہے ادھر بھی سجدہ ہے باقی جو آمام اکرام ہیں ان کے نزدیک چودہ سجدہ ہیں تو حضرت امام شافیر امت اللہ علیہ کے جو پیرکار ہیں وہ پندرہ سجدہ کرتے ہیں نیکسٹ اور سر ڈسکشن کا ٹافک میری مائنڈ میں ہے کہ عورت مارچ ہمارے نجوان نسل کو کیا میسج دے رہا ہے ٹھیک ہے بیٹے اس پہ ہم ڈسکشن آج رات کو کروائیں گے اور عورت مارچ کے حوالے سے ٹھیک ہے اس پہ تیار ہو کے آج اگر آج رات کوئی سی بھی ڈسکشن ہوں گے رات دس بجے نیکسٹ قویشن سر ڈسکشن کا ٹاپک میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں کالجز میں ہر سٹوڈن کے مائنڈ میں یہ ہی گسایا جاتا ہے کہ نوکری تلاش کرو نوکری نوکری لیکن پروفیسر یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ بزنس بھی ایک چیز ہے اس کی طرح بھی آنا چاہیے بزنس ملاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 99% اس میں فائدہ بتایا ہے تو اس کے بزنس کے بارے میں کیوں نے کہہیت نہیں دی جاتی بیٹا ہماری بدقسمتی ہماری تعلیمی نصاب کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں کوئی سکھایا نہیں جاتا ایک کتاب ایسی ہونے چاہیے جس میں ہمیں فیوچر کے بارے میں پروفیشنل حوالے سے گائیڈ کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایم بی اے کرتے تو اس کے یہ فائدہ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایم ایسی فیزکس کرتے ہیں اس کے یہ اسکوپ ہے یہ فائدہ ہے ٹھیک ہے اسلامیات کا یہ اسکوپ ہے آگے اس حوالے سے معیشت کے لیہا سے اور اگر آپ بزنس کرتے تو اس کے یہ فائدہ ہے یہ اس پر کتاب ہونے چاہیے اور میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح پڑھائے جائے سکول لیول پہ اس طرح کا سٹونٹس کو گائیڈ کرنا چاہیے اسٹروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور جس طرح کی آواز چل پڑتی ہے سارے اس طرح چل پہلے پہلے ایم بی اے کا زمانہ تھا ہر بندہ ایم بی اے کر رہا تھا تو بزنس کا بیٹا بہت فائدہ ہے تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹھیک ہے بہت فائدہ ہے اس کا تو اس پر الگ سے ایک بک ہونی چاہیے بلکہ میرا تو یہی مشورہ ہے جو صاحب اگردار لوگ ہیں کہ اس پر الگ سے ایک بک ہونی چاہیے اور یہ سکول لیول بے بچوں کو پڑھائی جائیں چاہیے سارے اس موضوع بھی آیا ڈسکیشن ہونی چاہیے ڈسکیشن کریں گے بیٹا اس پار میرا تیسرے سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تجارت کیتی مطلب کیا کام کیا تھا سر آمدن کا کیا طریقہ تھا جی اچھا کوئسن آپ نے میرے سے پوچھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اگردس نے تجارت کی بچپنی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سٹارٹ کر دی تھی بچپنی سے دس سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سٹارٹ کر دی تھی اور پینتیس سال کی عیج تک آپ تجارت کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور تجارت جس طرح پہلے بتایا کہ اس میں برکت بھی ہے بہت فائدہ ہے اس کا تجارت کا اب یہ کوئسن ہے آپ نے یہ پوچھے کن چیزوں کی تجارت اس کا ذکر بیٹا نہیں ملتا ٹھیک ہے اسلامی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تجارت کیے لیکن اس زمانے میں جن چیزوں کی تجارت ہوتی تھی ان میں مثالہ جات خوشبوئیں پھل کپڑے چادریں وغیرے یہ شامل تھی ٹھیک ہے تو اس کا یہ انسر ہے نیکس کیا قویشن ہے آپ کا انسر میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تجارت کی چھوڑی میں نے یہ قویشن کے جواب دے دی نیکسٹ اور سر میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مارشالہ جس ملک میں جیسے ہمارے ملک میں تقریبا بتیس سال تک مارشالہ یہ ہے ہمارا دورانی ہے بتیس سال کا مارشالہ ہے تو وہ مارشالہ جب نافذ ہوتا ہے تو اس سے جمہوری نظام کو ملک لوگوں کی رائے کے مطابق نہیں ہوتا ہے وہ تو اس سے کیا نقصان زیادہ ہوتا ہے یا نہیں مارشالہ نقصان دیا ایک نہیں ایک ملک کے لئے یہ سوال ہے میرا بیٹا یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ مارشالہ ایڈمسٹیٹر کیسا ہے ٹھیک ہے وہ بھی حاکم ہوتے ہیں ظاہر ہے ان پر جنرلزیہ جیسے بندے ہیں تو ظاہر ہے کہ جنرلزیہ صاحب نے جو مرشالہ لگایا تھا مہنگائی بلکل نہیں بلکل مہنگائی نہیں تھی بڑا اچھا زمانہ گزرا تھا ٹھیک ہے اور ایونج جنرل پرویند مشرف نے مدنسی جو نافذ کی تھی تو بہت اچھا ٹائم گزر رہا تھا عوام کا تو مرشالہ ویسے تو ٹھیک نہیں ہے اس کے حق میں میں نہیں ہوں مرشالہ نہیں ہونا چاہیے جمہوری نظام اس لئے بہتر ہے اس لئے بہتر ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر لوگ پر جمہوریت کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مرشالہ کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا ہمارا جو خطہ ہے پاکستان سپیشلی جو پاکستان ملک ہے یہ تو لور ہیں پاکستان کی عوام جو ہیں یہ لورز کس کے ہیں یہ سارے پاکستان آرمی کی لورز ہیں تو ایک ڈسپلن اظہار ہے پاکستان آرمی کے اندر اور پاکستان کا جو نظام بہتر چل سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پر جوں گے اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تو اس لئے جمہوری نظام زیادہ بہتر ہے تو اپنا خیار رکھئے گا اپنے دعا میں یاد رکھئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو انلیکٹرس کا فائدہ غور ہوگئے جو سنتے ہیں تو بیٹا آپ لوگ بھی حساب بنیں اس آن لائن اکیڈمی کا ضرور تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے سامنے میرا ویڈس ایپ نمبر چر رہے اس نمبر پر آپ میرے سر رابطہ کریں اور جو نوٹس ہیں یہ ایڈلیسٹ مگوالی جائے گا اپنا خیار رکھیں ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد مالا علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا خمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد مالا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا خمید و مجید کانلی اس ویڈیو کا لنک آگے تمام گروز میں ضرور شیئر کیجئے گا جو سٹوڈنٹ تیاری کر رہے ہیں سپیشلی آرمی نے ویئر فورس کی اور سی ایس ایس کی ٹھیک ہے اللہ حافظ